بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک ناود و یاک نستین تو گائیں ابھی ہم گرینیولومیٹس ڈیزیز آف نوز اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو امپورنٹ باتیں ہیں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے رہنیٹس والا سارا سپرپیشل تریویو دیکھ کر لیا تھا ہمپولی کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا نائیزم دے سکیں انشاءاللہ ابھی گرینیولومیٹس ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے اندر انفیکشن آپ کے بڑے ہی امپورٹنٹ آجاتی ہیں سب سے پہلے ہم وہ کہا رہا ہے کہ ہمارے پاس جانا ہے بیکٹیریل انفیکشن اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں گرینیولومیٹس ایک بنتا ہے ناک کے اندر یوں سمجھ لیں تو سب سے پہلے اس نے دکھا ہوا کہ ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے اندر ٹاپ آف دیریس میں ہمارے پاس ہوتا ہے رہینو سکلی روما جہاں بھی رہینو آجاتی ہیں ناک سے کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہے رہینو سکلی روما ٹھیک ہے یہ اب کیوں ہوتا ہے بیسیکلی یہ گرام نیگٹیو وہ کہہ رہا ہے بیکٹیریل آپ نے مایکرو بیالوجی کے اندر پڑا ہوگا جس کے اندر کلیپسیالا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر سکلی روما کا کلیپسیالا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بڑا ایک بڑنٹ رو پر کرتا ہے ایک تو کلیپسیالا کی وجہ سے جو ہوگا اس کے ہم کہے گے کلیپسیالا رہینو سکلی روما یا پھر اس نے جوسرا نام لکھا ہوئا ہے فریش بیسیلس بیسیلس بھی جو ہے وہ ہمارے پاس راڑ تھی نا گرام نیگٹی تو اس کے اندر وہ آ جاتا ہے کلیپسیالا اور بیسیلس بکھر سے یاد کر لوگ بکھرے بکھرے کی علاقہ ہوتا ہے اس کے لئے بکھرے لکھتے ہیں تو وہاں سے یاد کر لوگ بیسیلس اور کلیپسیالا کی وجہ سے اب کلینیکل فیچر کے بارے میں تھوڑی دی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کلینیکل فیچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے اندر تین مین سٹیجز آپ کہہ لیں کہ ہوں گی نمبر وان پر ہمارے پاس ہوتی ہے ایٹروفک ٹھیک ہے نمبر وان پر ہمارے پاس ایٹروفک سٹیج نمبر دو پر ہمارے پاس ہوتی ہے گرینیولو میٹس سٹیج گرینیولو میٹس سٹیج اور نمبر تین پر ہمارے پاس ہوتی ہے سکا ٹریشیل ٹھیک ہے سکا ٹریشیل ہمارے پاس سٹیج ہوتی یہ تین سٹیجز آپ کو پتہ ہونے چاہیئے ہیں اب ہمارے پاس جو تین ہے ایٹروفک سٹیج اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایٹروپک رہنائٹس آپ نے اب لاسٹ کرونک کے اندر پڑھا تھا تین میں ایٹروپک رہنائٹس ہم نے ایک ایک ایٹروپک سٹیج ہم بتا ہے اس کے اندر آپ کہیں اس کی وجہ سے ہوگی اس جو ہم اندر پروپک رہنائٹس نمبر وای پہ یہ پہ نمبر سیکنڈ پہ نمبر سیکنڈ پہ یہ نمبر سیکنڈ پہ جو سٹیج ہیں یہ سب ڈرمل انفیلٹریشن ہوتی ہیں سب ڈرمل انفیلٹریشن ہوتی ہیں جسے ہم جو کہ کاز کرتی ہیں ووڈی فیل ووڈی فیل اس نے لکھا ہوا کہ یہ کاز کرتی ہے نمبر تھرڈ پر سکاٹریشل کے اندر ہوتا ہے سٹینوسیز مطلب جس میں نتھنے جانا وہ تنگ ہو جاتے تھے اس کے اندر سٹینوسیز آف نیریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سٹینوسیز آف نیریز اڈھیین آف نیوز ہوتا ہے پھر ساتھ میں اڈھیین آف نیوز ہوتا ہے اور اورو فیرنکس یا نیزو فیرنکس اس کی بھی ساتھ میں اڈھیین ہوتی ہے پورو فیرنکس مو والا جب یا پھر نیزو فیرنکس اس کی سارے کی ساری ہمارے پاس اڈھیین ہوتی ہے اب اس کا جو کرمہ ڈائیگنوسیز بنا لینا تھوڑا سا تو ڈائیگنوسیز کس طرح ہم نے کرنا ہے کچھ بھی نہیں مشکل آپ نے سیمپل جو وہاں سے بائی اوپسی لے لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کرمہ ڈائیگنوسیز لے لینی ہے بائی اوپسی لے لینی ہے اس پیشنٹ کی تو بائی اوپسی سے آپ کو بڑی چیزیں کلیر ہو جائیں گی وہاں سے بائی اوپسی جب لیں گے تو آپ کو پلازما جو سل ہے وہ ایک تو دیکھ جائیں گے پھر ہمارے پاس جو لیمفو سائٹس ہیں ٹھیک ہے لیمفو سائٹس وہ دیکھ جائیں گے پھر ایو سینو فیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایو سینو فیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس دیکھ جائیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس روسلز باڈی جو ہے نا ٹھیک ہے روسلز باڈی وہ آپ کو سارے کی ساری دکھ جائیں گے تو اب یہ ہے اس کی ٹیٹمنٹ کیا کیا ہوگی ٹیٹمنٹ جناب آپ نے چپ کر کے جو ٹیٹرا سائیکلین انٹی بائٹکس میں ٹیٹرا سائیکلین دے دنی ہے سٹرپٹو مائسنز دے دنی ہے پھر سٹی رائیڈ کا دے دنی ہے ساتھ میں اگر زیادہ سٹی رائیڈ کے ساتھ آپ نے اگر زیادہ ضرورت پڑے تو سرجری بھی آپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی سارے کی ساری موٹی موٹی ٹیٹمنٹ پڑتی ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ تھا بیکٹیریئر انفیکشن میں ہمارے پاس رہینو سکلیروما اب ہم آ جاتے ہیں نمبر سیکنڈ بات میں میرا ڈیسٹر کی جائے گیا ہے جو ہے نا سیفلس اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیکٹیریئر انفیکشن ایک ہوتا ہے اب اس کے اندر سیفلس جو ہے وہ سیپسولی ٹرانس میٹیڈ ایک ڈیزیز آپ کو پتا ہے یہ ہے تو سیفلس اس کی جو ہے نا بسیکلی وہ کہہ رہا ہے دو طرح کی جو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایکوائیرڈ ٹھیک ہے اب ایکوائیرڈ بھی پھر دو طرح کی ہوتی ہے پریمری ایکوائیرڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سیکنڈری ایکوائیرڈ ٹھیک ہے پریمری ایکوائیرڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس سیکنڈری ایکوائیرڈ ہوتی ہے پھر ہمارے پاس ہوتی ہے ترشری ایکوائیرڈ بھی ہے ٹی آج ترشری ایکوائیرڈ ٹھیک ہے پریمری سیکنڈری ترشری ہوتی ہے پھر ایکوائیرڈ ہوتی ہے یا پھر ہمارے پاس نمبر سیکنڈ پہ کونجینیٹل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ بدائیسی طور پہ ہوتی ہے یہ پیدا اچھی طور پر ہے جبکہ یہ ہمارے پاس جو بعد میں ہم نے ایک وائر کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک وائر سپلس اور یہ کنجینیٹل سپلس ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا کنجینیٹل سپلس یہ ارلی فارم ہوتی ہے اس کے نظر جو ہے نا وہ آپ کا کہہ لے پرولنٹ نیزل ڈسچارج ہوتا ہے نمبر وان پر اس کے بعد بھی بار ہے ارلی جو ہے نا وہ فارم ہے الانگ وید پرولنٹ نیزل ہمارے پاس پرولنٹ نیزل ڈسچارج ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کنجینیٹل کہیں گے اب کنجینیٹل کی پھر آگے جو ہے نا وہ ایک لیٹ فارم ہوتی ہے کنجینیٹل لیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ دیکھتی ہیں پریمری کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہیں یہاں پہ آپ کو شنکرز آف ویسٹی بیوز جو ہے نا وہ نظر آئیں گے سی ای ای این سی آر شنکرز آف ویسٹی بیوز جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے آپ کو نظر آئیں گے میں بتا تھا کیا ہوتا ہے سکینڈی ایک وائٹ کے اندر وہ کہہ رہا ہے رہنائٹس وید کرسٹنگ اور فیشر دوگی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کرسٹنگ نظر آئے گی اور ہمارے پاس فیشر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پتا جلے گا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ادھا ترسری ترسری میں گماز ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ نیزل سپٹم کے اوپر آپ کا نیزل سپٹم ہے درمیان اس کے اوپر آپ کو گماز نظر آتے ہیں پھر بریچ آپ دی نوز ہمارے پاس کلیپس کر جاتا ہے بریچ آپ نوز ہمارے پاس کلیپس کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سیڈل نوز ڈیپارمٹیز نظر آتی ہے مطلب وہ درمیان سے یوں کر کے منع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیڈل نوز ہمارے پاس ڈیپارمٹیز آپ کو سارے کی ساری نظر آتی ہے یہ تھا کہ ہمارے پاس پرامریس کینٹری اور تھرشی کے کونجینیٹل ہوتا ہے ہم نے کہا کہ ارلی فارم ہوتا ہے پرولن نیزل ڈسچارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ارلی فارم اگر ہم لیٹ فارم کی کونجینیٹل لیٹ فارم کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس پرامریس میں قالتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیزل سٹکچر کی ٹھیک ہے ٹھیکٹری گناہ ہمارے پاس آپ کے پاس ساری کی ساری ہوں گے یہ تھی امپورنٹ بات اب ڈائیگنوزز میں آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے چپ کر کے آپ نے ایک تو بائیوپسی لے لینی ہے بائیوپسی کا سیمپل لے گی آپ نے بھیجوا دینا ہے لائب کے اندر along with سیرو لوجیکل جو نا وہ تیسٹ ایس ڈی آرل کر لینے ہے یا دوسرے جو نا وہ وی ڈی آرل جو نا آپ کے پاس جو تیسٹ ہوتی ہیں سیرو لوجیکل تیسٹ بس آپ نے کر لینے جب آپ کو بہتا جائے گا اب اس کی کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں سیفلس کی اس کی کمپلیکیشنز کے اندر وہ کہا رہا ہے کہ ہمارے پاس ویسٹی بول جو نا وہ زیادہ تنگ کر سکتی ہے تو اس کی وجہ سے مارے پاس کیا ہوگا ویسٹی بولر سٹینوسیز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویسٹی بولر ویسٹی بولر سٹینوسیز ہو سکتا ہے آپ کو میں نے لاسٹ میں بھی ایک ڈائیگرام دکھا بلکل وہ تنگ کر دیتا ہے رستے کو نا کے پھر آپ نے کمپلیکیشن میں ویسٹی بولر سٹینوسیز along with پرفوریشنز ہو سکتی ہیں پرفوریشن کے بعد سکینڈری ایٹروپک سکینڈری ایٹروپک رہنائٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس سیڈل فارم ڈی فارمٹیز آپ دی نوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سیڈل ڈی فارمٹیز آپ نوز جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہو جائے گی جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ بیکٹیریل انفیکشن ہے سیپیلس ہے تو اس کے اندر جنہا وہ آپ نے پینسلین ٹھپ کر کے دے دینی یا ٹیٹمنٹ کے طور پر تو آپ کو وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیوپرکلوسیز جہاں پہ میں نے ایک بات کی یہ ٹرسٹری کے اندر گماز آف دی نیزل سیپٹم ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اس کے اندر وہ آپ کو بڑا پرومیننٹ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے میں ڈیائیگرام اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ پھر وہ یوٹیوب والے اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو یہ گماز اس کے اندر آپ کے اندر سیڈل نوز بھی فارمٹی سارے کے سارے اب ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیوپرکلوسیز کے بارے میں امپورٹن بات تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس ہی ویڈیو کے اندر ہی تو ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیوپرکلوسیز ٹھیک ہے ٹی بی یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے انٹیریئر پارٹ آف نیزل سیپٹم کو ایک ہمارے پاس ٹرمی نیز جو ہے وہ اس کے اندر انبال ہوتے ہیں بائی آپسی کے ذریعے جو ہے وہ ہم کنفرم کرتے ہیں اس کا ڈائیگنوسیز ٹھیک ہے تو بائی آپسی کرتے ہیں اس کا ڈائیگنوسیز کو ٹریٹمنٹ وہی آپ نے کرنی ہے انٹی ٹیوپرکلوسیز آئیسونیاز دیری فیمپن ایتھم بیولوٹ بیوٹول اور پیرازینم آئیوڑ یہ چار آپ نے دے دیں نہیں ہے تو چکر کیا کا کام ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے لوپس ویلگیرس یہ کیا ہوتا ہے یہ بسکلی انوالو کرتے ہیں نیزل ویسٹیبیول کو اور سکین آف دی نوز کو میں سے گلی ٹھیک ہے تو اس نے نیزل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ویسٹیبیول پلاس سکین آف نوز اس کو جو ہے اس نے بسکلی انوالو کرنا ہوتا ہے اب اس کی براؤن جیلی نوڈیول ہوتے ہیں ٹھیک ہے براؤن جیلی نوڈیول ہمارے پاس نوڈیول ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اپل جیلی نوڈیول ٹھیک ہے اپل جیلی نوڈیول کہتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح پھر ڈائیگنوز کرتے ہیں ہم سیم وہی بائیوپسی لے لیتے ہیں تو آپ کا سارے کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے اس کی بھی ہم نے انٹی ٹیوبرکلوس ڈرگ آپ نے دے دی نہیں تو ٹیٹمنٹ ہو جائے گی پھر آپ کے پاس کہتا ہے کہ لیپرسی کے بارے میں اس نے بیان کیا ہوا بس امپورنٹ بات یہ ہی ہے اس کے اندر باقی آپ ایک دفع ریڈ کریں گے تو کور ہو جائے ٹھیک ہے تو جو لیپرسی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی مین بجا کیا ہوتی ہے مائیکو بیکٹیریم لیپرائے آپ نے مائیکرو بیالوجی میں پڑھا تھا مائیکو بیکٹیریم لیپرائے لیپرائے ٹھیک ہے اس کی بجا سے ہوتی ہے اب اس کی نیمونی کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے بلیڈنگ اینڈ ایٹروفک رہنائٹس پیشنٹ ہوگی بلیڈنگ پلس ایٹروفک رہنائٹس ہوگی نیزل ڈسچارج ہوگا نیزل ڈسچارج کے ساتھ نوڈیولر لینز ہوگی پھر کرسٹنگ اور ڈپریشن آف نیزل بریجز کا یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤنی چاہیے ڈائیگنوسیز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائیوپسی جب کریں گے تو آپ کو ریویل کرے گا فومی اپیرنس ہیسٹیو سائیڈ فومی اپیرنگ ہیسٹیو سائیڈ ہیسٹیو سائیڈ فومی ہیسٹیو سائیڈ جسیم کہتے ہیں لیپرا سیل ٹھیک ہے تو یہ لیپرا سیل جسیم فومی ہیسٹیو سائیڈ جسیم لیپرا سیل کہتے ہیں ٹیٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی کچھ اینٹی ٹیوبرکولی ڈرگ جس کے اندر پھر اور ڈیپاسون ریفیمپین یہ اینٹی ہیسٹیو سائیڈ ملے گی ساتھ لیپرا سیل مل جائیں ٹھیک ہے اور کیا ہے اس میں لیپرا سیل پتہ کیا ہوتے ہیں لیپرا سیل اس کے اندر ہوتا ہے جو سکین ہوتے ہیں ہیسٹیو سائیڈ ان کے اندر فومی سائیٹو پلال کونٹیننگ لیپرا سی بیسیل ٹھیک ہے تو جو بیسیل ہوتے ہیں ہمارے پاس لیپرا سی بسیل ہوتے ہیں وہ فومی شیف ہوتے ہیں اس طرح کے سیل آپ کو نظر آتے ہیں جس ہم نے کہہ رہا ہے کہ لیپرا سیل ہوتے ہیں تو آپ کو دائیگرام دکھاؤں تو یہ لیپرا سیل آپ کو سارے دائیگرام کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ جائیں جگہ سکن کے بلکل نیچے آپ کو دیکھ جاتے ہیں پھر آپ کو فنگل انفیکشن کے بارے میں تھوڑی سی یہ ہے ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہے بیکٹیریل والے ٹھیک ہے نیچ ویڈیو میں فنگل جو ہے نا وہ پار ٹو کے در ڈسکس کرتا ہی تو ہم نے ابھی بیکٹیریل انفیکشن کے اندر رہینوں سے روما کیا گرام نیگٹیو کے بی سے رہینوں سے روما تھا ٹھیک ہے اس کی سٹیجیز ہم نے ڈسکس کی ایٹروپی گرینیلومیٹس اور سکھا ٹریشل ہے پھر ڈائیگنوزی میں بائی آپسی لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس روسل بلڈ باڈیز آپ کو دکھیں گی میکیولیز سیل جو ہوتے نیوکلیوز ہوتا ہے ویسکولی آپ نے خود پڑھ لینا ٹریٹمنٹ میں آپ سٹیپٹو مائسین دے دیں ہی ٹیٹر سائکل سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہی ہم نے پار سیپلیس میں اکوائیڈ ہوتا ہے پریمری سکینری ٹرچری فنجینیٹل میں ہمارے پاس ارلی فارم ہوتی ہے اور لیٹ فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے ارلی فارم جو پہلے تین منت میں ہوتی ہے لیٹ فارم جو ہوتی ہے اور اس کے انداز آپ کو ہسٹنگ سن ٹیس جو پردن ہوتی ہے دیاغنوس میں وی ڈی آرل کر اینٹیئر پارٹ آو اینٹیئر اینٹیئر انفیری تربینیٹ آو دی سائیڈ اس کی کامل نا لپس وی ریلر کے بارے اپل جیلی اینو ڈیوز آپ کو دیکھیں گے لپرسی کے بارے میں تھوڑا سے دیکھ رہے ہیں جس کے لپرا سیل بھی ہم